اسلام علیکم ویورز امید کرتی ہوں آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل لائف ان ون ٹیک چلتے ہیں آج کی ریسپی کی طرف آج ہم بنا رہے ہیں چکن لچھا پکوڑا جس کو بنانا بہت ہی آسان ہے اور یہ جھٹ پٹ تیار ہونے والی ریسپی ہے اس کو بنانے کے لیے ہمیں جو جو چیزیں چاہیے آپ وہ ازاچی طرح نوٹ کر لیجئے کہ اس کو بنانے کے لیے ہمیں کون کون سی چیزیں چاہیے سب سے پہلے ہم نے تقریبا ہاف کے جی چکن لیا ہے جس کو ہم نے کیوبز کی شیپ دے دی اور ہم نے بون لیس چکن لیا ہے چار بڑے چمچ ہم نے بیسن کے لیے ہیں یہ تقریبا ہاف کپ بیسن ہوگا سپائسز میں ہم نے سرخ مرچ خشک دھنیا نمک تکہ مسالہ حلدی زیرہ گرم مسالہ اور ایک پنچ ہم نے زردہ رنگ کا لیا اور باقی تمام سپائسز ایک ایک چمچ لیا ہے دو ٹیبل سپون ہم نے لیمو کا رس لیا ہے چار ہم نے بڑے آلو لیا تھے جن کو ہم نے اچھی طرح کرش کر لیا اور ان کا پانی ہم نے اچھی طرح نچوڑ لیا ہے چار ٹیبل سپون ہم نے کان فلور کے لیا ہے چار ٹیبل سپون ہم نے میدہ کے لیا ہے آلووں میں جو سپائسز استعمال ہوں گے وہ لسن پورڈر دادر میچ نمک اور کالی میچ یہ بھی ایک ایک ٹیبل سپون ہم نے لیا ہے اس کے بعد ہم ایک بول میں چار چمچ بیسن کے ایڈ کر رہے ہیں اب ہم اس میں آل سپائسز ایڈ کریں گے تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے اور اس کو اچھی طرح مکس کریں گے تاکہ کوئی لمز نہ بنے اب ہم اس میں لیمو کا رس ایڈ کریں گے اور ساتھ ہی ہم اس میں چکن ایڈ کر رہے ہیں اس کو اچھی طرح مکس کریں گے اور تقریبا ہم اس کو بیس منٹ کے لیے میرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے آلووں میں ہم نے چار چمچ کان فلور چار چمچ میدہ لیسن پورڈر کالی میچ دادر میچ اور نمک ایڈ کیا اور ہم اس کو اچھی طرح مکس کریں گے اس میں ہم کوئی پانی شامل نہیں کریں گے کیونکہ آلووں میں پہلے سے پانی آتا ہے اس کو ہم تیس منٹ میرینیٹ کرنے کے بعد اب ہم نے تھوڑے سے آلو لیے اس کے اوپر ہم ایک چکن کا پیس رکھیں گے اور اوپر دوبارہ ہم آلووں کو مکسچر رکھیں گے اور اس کو ہم ایک ٹکی کی شیپ دے دیں گے اور اب ہم اس کو فرائے کریں گے ہم نے اس کو ڈیپ لی فرائے کرنے میڈیم فلیم پہ ہم نے اس کو فرائے کرنے ہے تاکہ یہ اندر سے بھی اچھی طرح پک جائیں اور یہ جلینا جب یہ ایک طرف سے گولڈن برون ہو جائیں گے تو پھر ہم اس کی سائٹ چینج کریں گے یہ تھوڑے سخت ہوں گے اور تھوڑے کرسپی کیونکہ اس میں کان فلور میدہ یوز کیا گیا ہے آپ فوک کی مدد سے اس میں نشان ضرور لگائیے گا فرائے کرتے ہوئے تاکہ یہ اندر سے چکن بھی اچھی طرح پک جائے اب یہ بلکل تیار ہیں ہم اس کو سرف کریں گے ہم اس کو پدینے کی چٹنی اور دہی کی چٹنی کے ساتھ اور چلی ساس کیچپ کے ساتھ سرف کر رہے ہیں آپ کوئی بھی ساس لے سکتے ہیں جو آپ کو اچھا لگے آپ اس ریسپی کو گھر میں ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کمنٹ سیشن میں بتائیے گا آپ کو کیسی لگی میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو شیئر کیجئے گا لائک کیجئے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا حیال رکھے گا اللہ حافظ تینکیو